بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد يقول نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ذرار محترم ناظرین آج کے اس درس میں وسیعت کے دریئے کسی کو نقصان پہنچانا اس موضوع پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی شریعت کے اندر کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے اور یہی تو اسلامی شریعت کا بہترین اصول ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ذرار یعنی کہ نہ تو کوئی کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی اسے کوئی دوسرا نقصان پہنچائے اپنے شرعی ورسا یا ان میں سے بعض کو نقصان پہنچانا حرام ہے اور ایسا کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بدعا سمائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو نقصان کیا جس شخص نے بھی کسی کا نقصان کیا اللہ اس کا نقصان کرے اور جس نے کسی پر سختی اور مشقت کی اللہ تبارک تعالی اس پر سختی اور مشقت کرے ناظرین وسیعت میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کئی ایک صورتیں ہو سکتے ہیں متعدد صور اور اشکال ہیں منبابل مثال کسی وارث کو اس کے شرعی حق سے مکمل طور بھی محروم کر دینا اس کو کچھ حق ہی نہ ملے کسی وارث کے لیے شریعت کے مقرر کردہ حق کے برخلاف وسیعت کرنا اور یا پھر ایک تہائی مال سے زیادہ کی وسیعت فرمانا یہ تمام وہ شکلیں ہیں جس سے وارثہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ناظرین اور خاص طور سے ایسے ملکوں ایسی کنٹریوں میں جہاں لوگ شرعی عدالتوں کے ماتحہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں کسی حقدار کا اپنے شرعی حق کا حاصل کر لینا ایسی جگہوں پہ بڑا ہی مشکل اور بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ وہاں پر انسانوں کے ایجاد کردہ قوانین و نظام کے تحت چلنے والی غیر شرع عدالتیں شریعت کے خلاف فیصلے سناتی اور رشترار کے پاس درج کی ہوئی ظالمانہ وسیعتوں کو نافذ کرنے کا آرڈر جاری کرتی ہیں ان کے ہاتھوں کی ایسی لکھائی اور ایسی کمائی پر حلاکت تباہی اور بربادی ہی ان کا مقدر بنی ہوگی ناظرین ہمیں سے ہر شخص کو اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے لا ضررہ ولا درار اور کسی بھی وارث کو نقصان ضررہ برابر بھی نہیں پہنچانا چاہیے شریعت کے اندر یہ بالکل حرام چیز ہے اور ایس ہر حرام کی ہوئی چیز سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تبارکتالہ ہمیں تمام حرمات سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم